اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جو اپنی باتوں سے اپنی ٹی وی اپرنسے سے آپ سب کو بہت ہزاتی ہے ایک ایسا ویکٹیت جس نے اپنی باتوں سے لوگوں کا دل جیتا اور دنیا بھر میں ہندوستان کا نام روشن کیا پیش ہے آج ہم پہلو اس سے پہلے کی الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج ہرپال سنگھ بیدی کی عزازت چاہیں گے آج کے کاروائی شروع کرنے کے لیے آپ کی عدالت میں پہلا الزام کرکیٹر اور کومنٹیٹر نفجو سنگھ سدھو پر آروپ ہے کہ یہ زدی ہیں سدھو صاحب یہ بات صحیح ہے کہ آپ گھر میں سب سے چھوٹے تھے اور اسی لئے آپ کو کہا جاتا تھا یہ بگڑے دل شہزادے ہیں زدی نمبر ون بلکل صحیح ہے میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ سبھی کو سبھی کچھ حاصل نہیں ملتا ندی کی ہر لہر کو ساحل نہیں ملتا یہ دل والوں کی دنیا ہے عجب ہے داستہ اس کی کسی سے دل نہیں ملتا کوئی دل سے نہیں ملتا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے حضور کہ مجھ میں ترٹیاں نہیں ہیں مجھ میں خامیاں نہیں ہیں مجھ میں برائیاں نہیں ہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور اس میں چیزوں کا استقبال کرنا کوئی میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے سونے میں سگند نہیں سونے میں سگند نہیں گنے میں پھول نہیں چندن میں پھل نہیں ہوتا راجہ دیرگجیوی نہیں ہوتا ودوان کے پاس تھن نہیں ہوتا کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا تو اگر مجھ میں کوئی ترٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ زدی ہونا اگر ایک طرف برا ہے تو ایک طرف اچھا بھی ہے کیونکہ زدی ہونے سے اچھا شکتی پنپتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی انگد کے پیر کی طرح ایک بار پیر جمع دے اور کسی چیز کو کرنے کی تھان لے اور اگر اس میں اچھا شکتی ہو تو دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے ارے میں تو کہتا ہوں کہ دارو پینے والا رات کو ٹھیکا ڈھونڈ لیتا ہے چاہے ڈرائی ایریہ میں چلا جائے تو پھر انسان میں اگر اچھا شکتی ہو تو پھر وہ اچھے کارے کے لیے اگر کسی چیز کو ٹھان لے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے اسے اسمبف شبد جو ہے لیکن سدیو صاحب جو ٹھانا تھا وہ آپ کے فادر نے آپ کے پتاجی کرکیٹر تھے پیشنیٹ تھے کرکیٹ کے بارے میں چاہتے تھے آپ کرکیٹر بن جائیں لیکن آپ کا وقت بیتا تھا لڑکیاں تاکنے میں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک دیکھو بھئی اس میں کیا برائی ہے دیکھو لڑکیوں کو دکھانے کا شوق ہے لڑکوں کو دیکھنے کا شوق ہے مجھے آپ بتاؤں اب اس میں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اب سولہ سال کا اگر کوئی لڑکا ہے وہ رام کا نام تھوڑا نہ جپے گا سدیو یہ بات سہی ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل ہمیشہ فاتک نمبر 22 پر کھڑی رہتی تھی میں جاتا تھا سر میں جاتا تھا سر میں نے کب کہا اور ایک بات اور بتا دوں وہاں ریلنگ تھی تین ریلنگ تھی ان ریلنگوں کے اوپر آج بھی ہمارے نشان چھپے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھو گے نا ہاتھوں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ایک دکان تھی وہ دکان حلوائی کی دکان تھی وہ پاجی کی دکان تھی وہاں پہ ہم لوگ لڑوںوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور لڑوںوں کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی تھی تو میرا دوست ہوتا تھا سربجیت سنگھ روزی وہ سوٹ کا کلر دیکھ کے بتا دیتا تھا فلاں فلاں محلے کی ہے یہ تو وہ بات میں بلکل مانتا ہوں لیکن ایک بات اور بھی مانتا ہوں کہ میں اپنے پتا سے اتھا پیار کرتا تھا اپنے بابا کا نام اپنے پتا کا نام میرے لیے اس نام سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا اور ان کے نام کو ان کی چھوی پہ کوئی داگ نہ لگے بس اسی کی ایک چاہ مجھے کرکٹ کھلواتی تھی اور میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جو میرے فادر کا سپنا ہے اسے میں پورا کر سکوں اور سپنوں کے پاس ایک بات کہہ دوسرے کہ منزلیں ان کو ملتی ہیں منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہانسلوں سے اڑان ہوتا وہ ایک ہانسلہ تھا کہ بھئی اپنے اندر جائے ہو نہ ہو لیکن بابا کی چھوی پہ ٹھیس نہیں پہنچتا لیکن جب آپ کرکٹ کی پریکٹس کرتے تھے زبردستی آپ کو میدان میں بھیجا جاتا تھا اور آپ کے پیداجی کو کنارے پر بیٹھ کر نظر رکھنی پڑتی تھی آپ کے اوپر بالکل صحیح بات ہے پھر بھی میں بدلہ نہیں پھر بھی میں بدلہ نہیں مندر کبھی گلاتی کھانی نہیں بھولتا وہ میں ہمیشہ میرا جو آکرشن تھا فلمیں دیکھنے کا آکرشن تھا یا جا کے ان کو میں چیٹ کیا کرتا تھا صبح میرے بزرگ مجھے کئی بار یاد ہے کہ صبح قریب قریب پانچ بجے اٹھایا کرتے تھے بلڈ پریشر پیشنٹ تھے پگڑی بھی میری سکول جانے کے ٹائم وہی بانتے تھے لیکن کبھی اوف نہیں کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے جاؤ بھئی آئے رننگ کر کے آؤ تو میں کیا کرتا تھا دوسرے گمرے میں جا کے چپ چپ سو جایا کرتا تھا نوکروں کو میں نے بیس روپیہ ہفتہ باندھ رکھا تھا کہ بیٹا جھوٹ جھوٹ مدھا رکھ کے دوں گا وہ سب ڈرتے بھی تھے تو اس کے بعد پانی وانی کے چھینٹے وینٹے مارے اور واپس آگئے پاپا نے دیکھا کہ بھیگا ہوا ہے کہ بھئیہ کتنے راؤنڈ لگائے دس تھک گئے بہت اچھا پھر سو جا ادھر بھی جا کے سو گئے تو دیکھئے یہ ایک ایسا محول تھا جس میں میں مطلب ان کو چیٹ کیا کرتا تھا دن رات چیٹ کیا کرتا تھا ایسا کیا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو عقل آگئی ایک گھٹنا ایسی ہوئی جس نے میری زندگی کو پوری طرح سے تبدیل کر دیا مطلب میری لائف 360 ڈگری چینج ہو گئی اور یہاں میں آپ کو سنا دوں گھٹنا سے وہ کیا تھا کہ 1983 میں میرا ڈیبیو ہوا اور پہلا میچ میں نے کھیلا تو اتنا اچھا پردرشن بھی نہیں کر پائے شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کتنی کتنی بڑی جگہ پہ آ گیا ہوں کتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے اس کے بعد مجھے پچپن لوگوں میں رکھا نہیں گیا کیونکہ ایک آرٹیکل چھپا انڈین ایکسپریس میں جس میں راجن بالا بہت بہت اندہ قسم کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ نفجوت سنگھ شدو ایک سٹروکلس ونڈر ہے اور میں باتھروم سے ایک دن نہا کے نکلا تو دیکھا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے بڑا ایک جھٹکا لگا کیونکہ میں نے ان کو ایسی حالت میں کبھی دیکھا نہیں تھا تو میں یکا یک ان کو اگنور کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے سٹیٹ کے تو کچہری جانا ہی تھا انہوں نے چنڈی کر جیسے ہی وہ چنڈی کر گیا میں بھاگ کے آیا اور جو چیز وہ پڑ رہے تھے میں نے پلو کے نیچے سے وہ کھینچ کے نکالی تو انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا نفجوت سنگھ شدو تو اس میں میری دھجیاں اڑائی گئی تھی اور دیکھو پریس میں بڑی طاقت آپ سب میں بہت طاقت ہے سر آپ مردہ آدمی میں جان پھوک سکتے ہیں اور زندہ جیتے جاتے ہیں میرے جیسے آدمی کو کبر میں ڈھکیل سکتے ہیں مہیند آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات صحیح ہے اور پریس میں طاقت ہے ہونی بھی چاہیے تو نفجوت سنگھ شدو تو کبر میں تھا لیکن وہ روتے ہوئے بزرگوں کی جو وہ جو شکل دیکھی تھی اس نے تبدیلی لادی میں نے چٹکنی لگائی وہ آرٹیکل کو کاتا اور اپنی وارڈروب میں لگایا وارڈروب میں لگا کے میں نے پہلی بار زندگی میں مرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے سیکریڈ واؤز لینے ہے تو پرتگیا کرنی ہے تو پانی انجلی میں لے کے بھگوان کے نام ارپت کر کے لیا جاتا ہے آنکھوں میں میرے چل چل پانی تھا میں نے وہ پانی گلاس بھرا اور آئی ٹک سیکریڈ واؤز اس دن کے بعد سر صبح چار بجے میں اٹھتا تھا کوئی ویک اپ کال نہیں نوکروں کو خود گراؤن میں لے کے جاتا تھا پچھ کو پانی خود دیتا تھا رولر چلاتا تھا اور سارا دن گراؤن میں رہتا تھا ایک دن بھی میں بائی نمبر پھاٹک لڑکیاں دیکھنے نہیں گیا لڑکیاں تاکنے نہیں گیا ایک دن بھی میں فلم نہیں دیکھنے گیا ایک دن بھی میں کبھی پارٹی پہ نہیں گیا ایک دن میں میں تین سو چھکے مارا کرتا تھا تین سو چھکے ارے اس کے بعد تو نام بھی میں تم کو بتاؤں گا کہ کیا پڑ گیا میرا تین سو چھکے مارا کرتا تھا میں آپ کو بتایا اس کے بعد آپ کا نام پڑ گیا سکسر سکسر اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرو تو چھکا سکسر بن گیا تھا اس لیے نام میں بڑی تکلیف ہوتی تھی تو وہ تین سو چھکے مارا کرتا تھا ہر روز اور محنت کی بات ہے پھر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے خون رسنے لگ جاتا تھا میں نے الگ دستانے رکھے ہوتے تھے تو وہ پہن کے پھر لگا رہتا تھا مارتا تھا پھر واپس آتا تھا گھر میں بزرگوں نے پچھ بنائی ہوئی تھی بیک یارڈ میں ہمارا گھر بہت بڑا ہے وہاں ہیلوجین لیمپس لگے ہوتے تھے رات کو چوکلیٹ جتنی میری پاکٹ منی تھی وہ چوکلیٹ بچوں کو دیتا تھا ان کو سولہ گھر سے بولنگ کرواتا تھا اور ملکم مارشل سے بھی تیز وہ بولنگ ڈالتے تھے رات کے گوہروں ایک بج گئے اور رات کو کھانا کبھی لگتا تھا اور اس کے بیچ میں ایسا وقت آیا فادر کی ڈیتھ ہوئی مجھے پتا ہی نہیں لگا کہ کیا ہوا دو تین مہینے یہی نہیں پتا تھا کہا پھر وائف نے کہا کہ اگر ان کا سپنا ساکار کرنا چاہتا ہے تو کھیل پھر چار سال اسی روٹین میں گیا پھر کپل پاجی نے موقع دیا ورلڈ کپ میں جو آپ نے بتایا پانچ ہاف سنچوریز انتیس چھکے وہ ورلڈ ریکارڈ ہے آج بھی قائم ہے اس کے بعد وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد میں دبائی جا رہا تھا تو روی شاستری نے مجھے ایک اخبار پھینکا تو میں نے جب کھولا اس کو میں نے کہا کس نے لکھا ہے کہتے راج انبالا تو جب میں نے کھولا وہاں لکھا تھا نفجوت سنگھ صدو from a strokeless wonder has turned into a palm groove hitter وہ میری وہ میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا میں وہاں ستھ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا آرٹیکل ہے یہ رو رہا ہے واپس آکے پھر آکے اس کو رب کیا ایسا لگا کہ جیسے کو بہت بڑا بوجھ من سے ہلکا ہوا شاید بزرگ کہیں اوپر سے دیکھ رہے ہوں کہ یار ایسی اولاد ہے جو جو اٹلیسٹ اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کی کھتی کے بارے میں تھوڑا سا تو خیال لگتی ہے بس وہی میری زندگی کا لکش تھا اور جیسے ارجن کو مچھلی کی آنکھ دکھتی ہے نا ویسے ہی وہ دکھتا رہا ہمیشہ اور اس پہ ایک شیر چھوٹا سا عرض ہے بول دوں کہ کانٹوں میں رہ کے بھی پھولوں کی طرح مہکنا سیکھو کیچڑ میں رہ کے بھی دوستو کمل کی طرح کھلنا سیکھو جو پرستتیوں سے گھبرا جائے وہ لہ پرش ہو نہیں سکتا راخ میں رہ کے بھی انگاروں کی طرح دہکنا سیکھو تو مسئیبت تو آتی ہے آئے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی سب سے اہم گھٹنا تھی سجدو جی آپ نے یہ تو مان لیا کہ آپ زدی تھے آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیسے آپ نے اپنی زد چھوڑی کیسے آپ بدلے کیسے کریئر بہتر بدھایا لیکن ازامات کے فیرس بہت لمبی ہے ارے سر میں کہتا ہوں آپ تیر داگتے رہیے میں جھیلنے کے لیے تیار ستے چاہے سرکٹا کیوں نہ ہو قدم پیچھے نہیں کرتا اگر گلتی ہوگی تو میں استقبال کروں گا اگر نہیں ہوگی تو انگت کا پیر جماعت ہوں گا اڑ جاؤں گا بیلکم بیک آپ کی عدالت میں آج جب مقدمہ چلا رہے ہیں نفجو سنگھ صدو پر کرکیٹر کومنٹیٹر اور ممبر آف پارلیمنٹ نفجو سنگھ صدو آپ کی عدالت میں اگلا الزام نفجو سنگھ صدو پر آپ کی عدالت میں کرکیٹ کومنٹیٹر نفجو سنگھ صدو پر الزام ہے کہ انہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے صدو صاحب جتنے آپ مسکراتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے دیکھئے پہلے جھوٹا تھا 35 سال میں اس بات کا استقبال کرتا ہوں ہر بات پہ جھوٹ تھا 34-35 سال زندگی کے ہر بات پہ جھوٹ تھا چل تھا کپڑ تھا فرید تھا لیکن جس دن سے ہری کا نام اندر آیا میڈیٹیشن کرنے لگا سچائی کو اختیار کیا اس دن سے کبھی گھبراہت نہیں ہوئی ابھی ذرا میں پرانے دن کی بات آپ پہلاتے ہیں میں کہتا ہوں پرانے دن کی اگر غلط بات ہوگی تو مانوں گا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں آپ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ مزاق کرتا تھا آپ بلکل بداشت نہیں کر پاتے تھے ایک قصہ ہے مندر سنگھ کا انہوں نے مزاق میں آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ چائے کا گرم پیالہ لے کر دوڑے تھے ان کے پیچھے دوڑا نہیں تھا میں نے پھینکا تھا اس کے اوپر میں نے پھینکا تھا وہ بچ گیا اور اگر پھر دوبارہ وہی بات کرتا ہو پھر میرے سامنے ہو میں پھر پھینک دوں گا لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کی بات اگر کروں گا تو شاید مطلب ڈیفرنٹ ایٹیچوٹ ہوتا ہے ایک اور ادھارن دیتا ہوں میں اسے دوسرے میں کہتا ہوں ایسے پندرہ ہیں میں بھی دے دوں گا آپ بھی دیجئے میں ملتا ہوں منوج پرباکر کو آپ نے علماری میں بند کر دیا تھا اور چابی لے کے کہیں دور چلے گئے تھے بلکل صحیح بات ہے منوج پرباکر کو میں نے بند نہیں کیا تھا وہ ڈھر اتنا گیا تھا کہ وہ چار پائی کے نیچے گھس گیا تھا تو میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کے باہر کھینچا تھا اور اس کی دنائی بھی کی تھی میں اس بات کو مانتا ہوں وہ کیوں کی تھی اس کا قارن بھی تو آپ سوچئے نا کیا ہے تو کیا ہوا کہ عزر الدین اپنے کمرے میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے اور کپل پاجی کا کمرہ ان کے ساتھ تھا میں نے وہ پچر دیکھی ہوئی تھی اب میں نے وہ پچر دیکھی ہوئی تھی اس لیے میں نے کپل پاجی کو ریکویسٹ کیا کہ میں پاجی دوسری پچر لے کے ادھر چلا جاتا ہوں دوسرے کمرے میں جا کے اپنی فلم دیتا ہوں دو تین آدمی اور لے جاتا ہوں تو میں نے جیسے ہی اس فلم کو ہاتھ لگانے لگا تو میں نے کہا ابے ہوئی رکھ اس کو میں نے منو کو دیکھا میں نے کہا بھئیہ میں تیرا رامو نہیں ہوں آرام سے بات کر کمال کر رہا ہے تو کیا بات کرتا ہے دیکھو میں نے پھر وہ فلم اٹھانے کی کوئی کہا نہیں نہیں رکھ دے اس کو تو میں نے رکھ دی تو دو تین منٹ اور بیٹھ گیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں برداشت کے بڑے بھائی جیسا ہے تو وہاں رزگلے پڑے تھے تو جیسے جیسے پچر چلتی رہی پچر چلتی رہی تو میں جا کے وہ رزگلوں کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا ایسے کر کے پھر اوپے ہوئی میں نے کہا تو خرید کے لے کے آیا کہتا نہیں کہتا نہیں میں کہا پیسے تیرے لگے گیا میں کہا میں رزگلے لے کے آئے ہوں تم سب کیوں کھانے کے لیے تم میری رزگلے مجھے ہی کھانے سے انکار کر رہا ہے کہتا میری مرجیمہ نے فٹاک دیا رکھ کے دیا دھم کر کے دیکھو آدمی گھوڑے سے گر کے اٹھ سکتا ہے لیکن اپنی نظروں میں اگر گر جائے پھر وہ اٹھ نہیں سکتا اگر کسی ایسے آدمی کو جو سمجھتا ہے کہ بس میری آواز میں ہی دھم ہے مرگا اگر بانگ نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورے دے ودے نہیں ہوں گے تو وہی میں نے اس کو سبق سکھایا اور وہ لڑائی ہوئی اور اس کے بعد سزا کی بات بھی آئی لوگوں نے کہا کہ سزا تمہیں ملے گی استقبال کرو اپنی گلتی میں نے کہا اگر وہ اپنی گلتی مانتا ہے تو میں اپنی گلتی مانتا ہوں لیکن پھر وہی بات لوہے کو لوہا کاٹتا ہے لوہے کو لے ہو کاٹتا ہے اور صدو کس کو کاٹتا ہے ارے صدو اسے کو کاٹتا ہے کہ جو میرے حساب سے جو وشیلا ہے اس دنیا میں شیروں کو بھی آزادی ہے سامپوں کو بھی آزادی ہے سامپوں کو آزادی ہے ہر بستے گھر میں بسنے کی ان کے سر میں زہر بھی ہے اور عادت بھی ہے جو صدو جب کومنٹ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی حساب نے دس لیا ہو جنرلسٹ کو کاٹنے والی بات بڑی اچھی لگتی ہے دیکھو ایک بات سن لو کہ کتہ اگر انسان کو کاٹے وہ نیوز نہیں ہے اگر انسان کتے کو کاٹے تو وہ نیوز ہے ہے کہ نہیں ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب جنرلزم کی دنیا آتی ہے تو کوئی کرسپ چیز جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے جو سنسنی کھیج ہو وہ جنرلسٹ ہمیشہ اٹھاتا ہے آپ کو ایک سنسنی کھیج چیز یاد دلاتا ہوں ستائیس دسمبر انیس سو ٹھاسی نائٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے گرنام سنگھ نام کے ایک آدمی وہ اپنے گھوسا مارا اور اس کے بعد وہ دنیا سے ودا ہو گئے دیکھو یہ ایک بہت سیریس بات ہے اور میں ایک بات مانتا ہوں کہ اتیجت تھا میں اب وہ معاملہ ابھی بھی سب جوڈس ہے اس کے بارے میں میں خلے عام خلاصہ کروں گا تو وہ کوٹ کی توہین ہوگی کیونکہ the matter is sub جوڈس مجھے آج بھی اس بات کا بہت بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے اگر مجھے زندگی میں کوئی گھٹنا ایسی کرنی ہو کہ میں اسے صدھار سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزرگ اگر واپس آ سکتا تو میں اسے لے آتا لیکن کیا ہے کہ آدمی اگر بازار میں چلا جا رہا ہو کوئی اسے روک کے گالیاں دینے لگ جائے وہ آدمی کہے نہیں بھئی گالیاں مت دے آپ اپنی عمر کا خیال کیجئے آپ ایسا مت کیجئے لیکن پھر بھی وہ کوئی گالیاں دیتا رہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی جھڑپ ہو جائے وہ بھی دو گھنسے مارے آپ بھی دو گھنسے مارے اور بات یہاں تک آ جائے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اکال چلانا کر جائے تو آپ کا موٹف اور آپ کی انٹینٹ اسے مارنے کی نہیں ہزار لڑائیاں ہوتی ہیں ایسی آپ بزار میں دیکھئے ہزار تو تو میں میں ہوتی ہے تیری ایسی تیسی تیری ایسی تیسی ہزار لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن مقام وہ نہیں ہوتا انٹینٹ جو تھی وہ ایسی کبھی نہیں لیکن آپ کی مانتے ہیں کہ گلتی ہوئی اور آپ کو دکھ ہے اس کا میں گوتم بودھ تو ہوں نہیں کہ میری گال پہ کوئی چانٹا مارے اور میں کہوں لے بھئی یا دوسری پہ بیمار ایسا تو ہوں نہیں کسی نے گالی دی کسی نے بے عدبی کی میں نے کبھی کسی سے بے عدبی نہیں کی اگر کوئی میرے ساتھ کرتا تو میں اس کے ساتھ جڑھا لیکن میری کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کوٹ کا فیصلہ ہوا ہے اب اس کے بارے میں میں اگر بات کروں گی میرے ساتھ ایک اور بھی آدمی تھا رپندر صندوق اسی کی جپسی میں تھے گالیاں بھی اسی کو پڑی تھی اور میں چھڑوانے والوں میں سے بھی تھا اور کیا ہوا اس کے بارے میں اگر بات کروں گا تو پھر وہ کوٹ کی توہین ہوگی لیکن جو ہوا وہ برا ہوا میں نے اس بات کا پوری طرح سے آج بھی استقبال کرتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ودی وش ہوتی ہیں جن کو انسان ٹال نہیں سکتا اگر میرے وش میں ہوتا تو میں ویسا نہیں کرتا میرا انٹینٹ اور موٹف ایسا نہیں تھا کیونکہ کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی پرانی دشمنی نہیں تھا کوئی گولی نہیں جا کے ماری اب ہاتھوں سے اگر کوئی اگر یہ کہیں کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو آدمی انسان اگر مرنے لگ جائیں تو وہ بات الگ سی ہے کسی زمانے میں لوگ آپ کے ہاتھوں سے مرتے تھے اور اب زمانہ یہ ہے کہ آپ کے باتوں سے مرتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ بندوخ کا زخم ہرا ہو کے پھر بھر سکتا ہے لیکن وانی کا جو گھاو ہے وہ بھرتا نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بزرگ بھی کہتے تھے کہ جنگل کٹ کے دوبارہ ہرے ہو سکتے لیکن وانی کا گھاو جو ہے وہ کوئی بھی آدمی دوبارہ بھولتا نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو دھرم کے خلاف اور میری زندگی کا ایک ہی لکش ہے کہ دھرم کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرنا ہے ہر دین دکھی من میں امنگ تمہیں بھرنی ہے ہر آشاہین ردے میں ترنگ تمہیں بھرنی ہے ارے مہا بھارت تو سر ہر یک کی اٹل ضرورت ہے بن کے ارجن سچائی کی جنگ تمہیں لڑنی ہے اور آپ کی عدالت میں ازامات اور سوالات کے گھیری میں ہے کرکٹر اور کومنٹیٹر نفجوت سنگھ سدھو آپ کی عدالت میں کرکٹ کومنٹیٹر نفجوت سنگھ سدھو پر آروب ہے کہ ان کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے آپ سدھو جی آپ کی باتیں سنسن کر یہ تو ثابت ہوئی چکا ہے کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے دیکھو میں یہ مانتا ہوں کہ کبھی کبھی گلتی بھی ہو جاتی ہے میں شروع میں ہی کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں تو میں ان لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلبلوں کے پنکھوں میں بلبلوں کے پنکھوں میں بندے ہوئے کبھی باز نہیں رہتے بزدلوں اور کائروں کے ہاتھوں میں کبھی راج نہیں رہتے سر جھکا کے چلنے کی عادت پڑ جائے جس انسان کو اس انسان کے سر پہ کبھی تاج نہیں رہتے کبھی تاج نہیں رہتے تو اگر اگر میری سچائی میں اگر کوئی ٹھیس پہنچی ہو کسی کو تو مجھے اس بات کا کوئی بھی گلا نہیں ہے کوئی بھی شکوا نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ جو جیفری بوائکوٹ کو ٹھیس پہنچی تھی آپ کی بات سے اب دیکھو جیفری بوائکوٹ کی بات اس نے ساری دنیا کی چڈی اتاری جس دن کسی نے اس کی چڈی کو ہاتھ ڈالا تو اس کو آنوہ ہونے لگی یہ تو غلط بات ہے نا اور سر جیفری بوائکوٹ اور میں سر جیفری کو اتنی عزت دیتا تھا پہلے پندرہ دن جب میں کومنٹری کرنے گیا تو میں نے اتنی عزت دی سر جیفری کو اتنی عزت دی کہ آپ نے شلپہ شکری کے ساتھ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں نے ان کو اتنی عزت دی لیکن وہ سمجھے ہی نہیں اس بات کو انہوں نے سوچا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اب اس کو ذریعہ بنا کے میں لوگوں کو ہساؤں اور اس کو نیچے دکھاؤں اب جنہیں ہم ہار سمجھے تھے گلہ اپنا سجانے کو وہی اب ناغ بن بیٹھے ہمارے کاٹ کانے کو یہ تو غلط ہو گئی نا تو میں نے کہا اب بندہ ٹھیک طرح سے بن کے جا کے اب لوہے کو لوہا کاٹے گا دیکھے جائے تو ان دنوں میں سر جیفری شلپہ شیٹی پہ لٹو تھے اب میرا تو کوئی کسور نہیں ہے نا اگر وہ بوڑی گھوڑی لال لگام ہو جائے تو میرا تو کوئی کسور نہیں ہے تو میں گیا میں نے کہا سر جیفری شلپہ سمائلز بہت ملے تو فرینڈ آپ ان کے پیدا کسور کیا گیا جا کہتا ہی نہیں 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 ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں بہت میک میکنی ہے انگریشی چل سکتی ہیں نا سر جی جی بہت تو انگریشی سکتی ہے لیکن میں سر جفری میں سکتی ہے ڈیس سر جیفری ویدیدہ سکتی ہے کینل پر کھرسی کا مڈا ہے میں نے تکیپ آئر گھبرا گیا تو دیکھو تو صحیح ہمارے سر پہ بال بھی نہیں ہے تم کو تو سکری بھی نہیں ہو سکتی to a bald man ڈانڈرفیس تریل تو اور جل ملا گیا مجھے پھر اس نے کہا کہ یہ تو بہت بندہ خطرناک سا لگ رہا ہے تو مجھے لے کے گیا مجھے کہتا سیڈو میں کہا yes sir jeffrey سیڈو yes sir jeffrey no hitting no hitting below the belt my son no hitting below the belt میں کہا میں کہا old man you hit me below the belt and i go six inches below that you understand you understand تل ملا گیا sir jeffrey تل ملا گیا اور دیکھو کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مزاک مزاک میں آدمی ہیرو بن جاتا کئی بار ایسی بات ہوتی ہے کہ جو مرضی کوشش کرو وہ بلٹی پڑتی ہے تو ہمارا تو یہ ہے کہ بھگوان کی کرپہ ہے للو کرے کولیاں رب صدیاں پاوے میں تو sir jeffrey کو آج بھی اپنا ہیرو مانتا ہوں لیکن عزت کے اوپر کوئی کھلوار نہیں ہے ہر آدمی کا ایک سیلف ایسٹیمیشن ہوتا ہے اور وہ رہنا بھی چاہیے اور مجھے ایک بار یاد ہے کہ ہم لوگ سوپر سیلیکٹر کھیلا کرتے تھے اور میں ہمیشہ جیت جایا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ کہتے تھے he's lucky i'm unlucky he's lucky i'm unlucky آرہے بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی اب جو چھوتی پانچوے وار یہ ہوا نا جو مجھے آوارڈ دیا بھولے نے اتنا بڑا کپ میرے کو لا کے دیا تو اس نے سر جیفری سے پوچھا کہ سر جیفری he's won it for the seventh time in a row what do you have to say he's lucky i'm lucky میں نے کہا yes سر جیفری you're so unlucky even if somebody threw you into a barrel of nipples you'll still come out sucking your thumb پوری طرح سے گر گیا پوری طرح سے گر گیا لیکن اس دن کے بعد i think ہمارا جو relationship with سر جیفری boycott وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک دم صحیح رہا لیڈیوں کے بیچ منموٹاو نہیں ہونا چاہے لیکن اگر ہم پیچھے دیکھیں پرباکر نے آپ کے اوپر کئی آروپ لگائے اور آپ خود انگلینڈ کا دورہ عزر الدین سے منوٹاو کے کاران بیچ میں چھوڑ کے آ گئے تھے میں retirement لے کے آیا تھا وہاں سے اور میں نے آ کے کسی کے بارے میں بھی ایک شبد تک نہیں بلا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی عزر الدین کے ساتھ کیا ہوا تھا صدیب پارٹیل کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ نے کبھی نہیں کہا لیکن آپ بعد میں کبھی عزر سے آپ کی ملاقات ہوئی صدیب پارٹیل سے ملاقات ہوئی میں کہتا ہوں ہمیشہ ملتا ہوں بڑے بھائی کی طرح ملتا ہوں جب پھی ڈال کے ملتا ہوں اور عزر الدین کو ہمیشہ defend کرتا ہوں جہاں بھی میری لڑائیاں ہوئی ہیں شوز کے اوپر میرے مند میں کبھی کوئی ملال نہیں ہے اور میں آج بھی عزر الدین کو اپنا بڑا بھائی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ 1996 میں جب بھی انسینٹ ہوا تھا عزر الدین نے اشارہ کیا تھا پیولین طرف سے کہ ہم بیٹنگ کریں گے اور صدیب پارٹیل نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہی تو نے کیوں پیٹ باندھ لیے دیکھو کتنی کوشش کر رہے کتنی اندہ کوشش کر رہے لیکن کوئی کوشش نہیں کامیاب ہوگی بیسر میں نہیں بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا یہ میرے پریوار کا معاملہ ہے یہ بھی سممان کا معاملہ ہے میرے پریوار کا ہر صدد سے میں اس کے سممان کی قدر کرتا ہوں اس کے آج بھی پیار کرتا ہوں عزر الدین میرا بڑا بھائیہ رہے کا سجی جی اپاپ بریک کے بعد بات کریں گے ان وشفاسوں کی جو آپ کرتے ہیں ان اندھ وشفاسوں کی جن پر آپ یقین کرتے ہیں یہ آپ کا کہنا ہے آپ جو مرضی کہیے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہیں گے آپ کی عدالت میں آج عزامات اور سوالات کے گھیری میں ہیں کرکیٹر کومنٹیٹر اور ایکٹر نفجو سنگھ ستھو آپ کی عدالت میں اگلا عزام نفجو سنگھ ستھو پر آپ کی عدالت میں کرکیٹ کومنٹیٹر نفجو سنگھ ستھو پر آر اروپ ہے کہ یہ اندھ وشفاس کو بڑھاوا دیتے ہیں سدو جی میں نے سنایا کہ ایک بار آپ کو کسی کرکیٹر نے تین کٹوری دہی کھلا دیا اور دہی کھانے کے بعد میں آپ کی سنچری بن گئے اس کیا جب کھلنے جاتے ہیں دہی پہلے کھاتے ہیں ارے بتاؤ یہ یہ بلکل سراسر گلت ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اسٹرالوجی میں 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 مشواس کرتا ہوں اور اسٹرالوجی کا ہمیشہ ترک بھی میں دیتا ہوں میں بنا ترک بنا ریزن کے کسی چیز کو کبھی مانتا نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا روگ پوچھو یار دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا ہے کہ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ دنیا میں سب سے بڑا روگ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ انسان چھٹ پٹاتا ہے ارے یار اس نے میرے لیے یہ کہہ دیا ساری رات سو نہیں پاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو اصلی اچیور بنتا ہے جو زندگی میں اپنے پاؤں کی چاپ چھوڑ کے جاتا ہے وہ وہ آدمی ہے جو اپنے ذہن کو جواب دائی ہو جاتا ہے میں شاروخ خان سے شاروخ خان سے قریب پچیس سال پہلے ملا تھا میں نے اسے کہا یار وہ کہتا ہے سیدو صاحب میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا یار ان دنوں وہ فوجی میں کام کیا کرتا تھا فوجی اور وہ دوسری جو ہے ہاں کریکڈہ رہے ہیں آپ کی ممیوری تو تو میں نے اس کو کہا کہاں اگلا کیا پروگرام ہے تمہارا اس نے کہا سیدو صاحب بولی ووڈ میں تو بولی ووڈ جانا چاہتا ہوں بولی ووڈ جائے گا کیا بات کرتا ہے بولی ووڈ میں تو کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے وہ تو کھا جائیں گے تجھے نگل جائیں گے تو اس نے مجھے ایک لائن کہی وہ آج بھی میرے ذہن میں انکت ہے اس سے بڑی لائن اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس نے کہا سیدو صاحب I don't compete with anyone I compete with myself میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں میں دوسروں کو کبھی کھینچنا نہیں چاہتا ہوں اب یہاں کیا منٹیلٹی ہے کہ آدمی چلا جا رہا ہے اگر اپنی ماروٹی میں کوئی مرسیڈیز نکل گئی نا تو آدمی کہتا ہے اس کی آنکھیں پھوٹیں ایکسیڈنٹی ہو جائے مرے گرے کہیں سڑے کہیں اگر اس نے تپسیا کی بھگوان شیف سامنے آگے اس نے کہا بچہ جو تجھے دوں گا تیرے جو نیبرر ہے اس کو ڈبل دوں گا تو اس نے کہا بھے تیری تپسیا میں نے کی نیبرر کو ڈبل بھگوان شیف مجھے کانا کر دو اگر مجھے کانا کر دو تو اس کو اندھا کر دو گے تو یہ جو کراب منٹیلٹی ہے یہ جو کراب منٹیلٹی ہے کےکڑوں کی منٹیلٹی ہے یہ آج ہمارے سماج کو دیمک بن کے کھا رہی ہے اور دیمک بن کے ایسے کھا رہی ہے کہ دس کےکڑوں کو کھلے ڈبے میں چھوڑ دیجئے دس دن کے بعد آپ آ کے دیکھئے دسوں کے دس مرے پڑے ہوں گے جو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے دوسری اس کی ٹانگ پکڑ کے ٹھچ کر کے نیچے کھیک لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں کسی کو جواب دئی نہیں کوئی میرے بارے میں کچھ کہتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں اپنے ذہن کو جواب دئی ہوں جب رات کو سرانے پر نفجوت سنگھ سدھو کا سر لگتا ہے تو اپنے خواب سے اپنے ذہن سے پوچھتا ہے کہ کیا تو اس سے بہتر کر سکتا ہے اگر جواب آئی نہیں سدھو تو نے اپنا صحیح پریاس کیا کوشش اچھی کی تو نید فس کلاس آتی ہے گوڈ کانشنس is the best tranquilizer that you can have لیکن پھر اگر یہ اس نے کہہ دیا یہ اس نے کہہ دیا تو وڑ گئے پانڈے میں پھر نہیں کچھ ہوگا زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ دوسروں کی باتوں کے اوپر جائیں گے جوتش کے علاوہ واسطو شاتروں کے وشواس کرتے ہیں بلکل کرتا ہوں اور وشواس کرتے ہوئے پٹیالہ میں اپنے گھر میں کوہ خدوا دیا آپ نے بلکل صحیح بات میں پہلے اسٹرولوجی میں بلیو کرتا تھا لیکن آج یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس نے اس پر میشور کا ہاتھ تھام لیا اپنے مول کو تھام لیا تو پھر اس کے لئے ہر چیز سمبھو ہے اس کے لئے کال کو گرانا بھی سمبھو ہے منتروں میں بہت بڑی طاقت ہے سر کوئی منتروں کو سمر کے تو دیکھے ہمارے یہاں دھیان میں بیٹھیں گے ایک منٹ کچھ نہیں کچھ نہیں بکواس ہے بکواس ہے کچھ نہیں ارے جنموں کے کرموں کا ناش ایک دن میں کیسے کر دوگے بیٹھو بیٹھو اور اپنے انتہ میں اتر کے دیکھو پھر آپ کو پتا لگے گا اس لئے طاقت کیا ہے پھر آپ کو پتا لگے گا کہ نیروگ ہونا نیروگی کائی کیا ہے پھر آپ کو پتا لگے گا آتم وشواس کیا ہے بس ارے جس جانیا پید کل اندر دا را کھوجیا اپنے اندر دا اوہ واسی ہے یارو سخ مندر دا سخ مندر دا کہاں بھٹک رہے ہو یار Arise and awake my countrymen and recognize the power the internal power which is God and he lives within you not somewhere else یہ میرا وشواس نہیں ہے یہ میرا انبھاو ہے من سے بڑی طاقت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سر من اپنے لیے مرتیو کا رستہ بھی چنتا ہے من اپنے لیے سورگ کا رستہ بھی بناتا ہے من روپی راکشت پہ جو کابو پالے دنیا میں سروس ریشت وہ ہے من جیتے جگ جیتے مجھے اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کرکٹ کومنٹری چھوڑ کے صبح جو بابا آتے نا داڑی والے دیکھو بھئیہ بابا دیکھو اب کوئی گیرویں کپڑے پہن کے بابا بن جائے گا ارے نہائے دھوئے سے کیا ہوا من میں محل سمائے مچھلی صدا جل میں رہے دھوئے باس نہ جائے دھوئے باس نہ جائے سورس صاحب اب وقت ہے جنتا کے سوال دیکھنے کا لوگ آپ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آرے ند مستق ہو کے سر یادی آپ کو فلم میں کام کرنے کا موقع نہیں گیا جائے اور آپ کے سامنے تین آپشن رکھا جائے ایکٹرز کے بارے میں جیسے کی محلی کا شراوت آپ کی وائف اور پریزاد زوربین تو سر آپ اب دیکھو یاد کس کے ساتھ کام کریں گے اگر اگر یہ ہو اگر وہ ہو اگر میری چاچی کے موچھے ہوتی تو میں اسے چاچا نہ کہتا سر آپ چواہت دیجئے سر آپ چواہت دیجئے سر آپ وہ یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے اگر فلموں میں کام کرنے کا موقع ملے تو ہیروین کسے لیں گے پھر اگر کی بات ہے نا اب یہ تو تب ہی دیکھوں گا جب سامنے آئے گی اب ویسے ہی میں اب یہ تو وہی بات ہوگی بلیوں کو چونوں کے سپنے وہی بات ہوگی یہ بات نہیں جب سامنے آئے گی جو کوئی آفر آئے گی تو پھر یہ بات کریں گے یہ تو دوڑ میں ٹٹو اڑانے والی بات ہوگی یہ نہیں میں اڑاتا سر یہ اگر میں نے ایک کا نام لے دیا تو دوسری نعراض ہو جائے گی سمجھا کرو اپنی پتنی سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو کیا اس سمیں آپ بولتے رہتے ہیں یا وہ آپ کو نہیں بولنے دیتی ہیں ارے بھائیا بہائنڈ ایوری سیکسیسفل مین is a سرپرائزڈ وائف ابھے تو نے کر دیا اچھا یہ کر دیا وہ بھی سرپرائزڈ ہے لیکن میں ایک بات کا استقبال کرتا ہوں میرے گرو یہ موچھیں دیکھی ہیں یہ موچھیں یوں کھڑی ہوا کرتی تھی شادی کے پہلے آج دیکھو جیسے کسی نے سلوار سوکھنے ڈالی ہوتی ہے دیکھا ہے کھٹاک کر کے میں میں باہر جو ہوں نا تو سنگھ کی طرح گرجتا ہوں شیروں کو آزادی ہے آزادی کے پابند رہیں جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں کھائیں پییں آنند کریں لیکن جب گھر جاتا ہوں تو بلی بن جاتا ہوں میاؤ میاؤ ایسی آواز نکلتی ہے میری سمجھا سنگھ یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کی وائف کا نام بھی نفجوت ہے بلکل ہے سنگھ اور گھر میں اصلی نفجوت وہ ہے نکلی آپ بلکل صحیح ہے سر میں اس بات کا پوری طرح سے استقبال کرتا ہوں وہ ہی ہیڈ ماسٹر ہے وہ ہی رنگ ماسٹر ہے جیسے وہ چاپ چلاتی ہے ویسے سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ ہی اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب سے وہ گھر میں آئی ہے برکت ہی برکت ہوئی ہے اسی کی وجہ ہے اسی کی دعاوں کا اسی کی سپورٹ اس کی طاقت کا فل ہے کہ نفجوت سنگھ صدو جو بھی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آدھا یوگدان پتا کا اور آدھا یوگدان پریوار پتا آپ کے عدالت میں ہم نے آج سوال پوچھے الزامات لگائے صفائی مانگی نفجوت سنگھ صدو سے ہم نے صدو سے پوچھا وہ اتنی زدی کیوں ہے ہم نے صدو سے صفائی مانگی ان کے بار پار رنگ بدلنے پر ہم نے صدو سے سوال پوچھے ان کے زیادہ بولنے پر اور ان کے اندوشفاس پر اب وقت ہے آج کربائی پر آج کے جج ہرپال سنگھ بیدی کے فیصلے کا آپ نے رجل شرما کے ہر باؤنسور کو اچھی طرح ڈک کیا ایک ویری کمپیٹنٹ اوپنر مگر ایک بات ہے کہ ڈک تو کیا آپ وکٹ پر زیادہ دائی رہے مگر رن کم بنائے آپ نے مگر تو رن بنائنے کی بڑی ضرورت ہے اور یہ عدالت آپ کی دو چار چیزوں سے سہمت نہیں ہے اسٹرالوجی پر آپ کی جو بلیف ہے یا یہ جرمن کانسیوشن کا جو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ویدوں پر بنایا ہے یہ دو ایسی چیزیں جس پر عدالت آپ سے اگری نہیں کرتی پھر بھی جتنے بھی آپ نے جواب دیئے اچھے دیئے اور اس لحاظ سے عدالت آپ کو بے گناہ پاتی ہے اور بائزت رہا کرتے ہیں اس امید اور اشفاس کے ساتھ نفجو سکھ سے دھو اپنی باتوں سے لوگوں کا دل جیتے رہیں گے ہساتے رہیں گے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو جگاتے رہیں گے آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں اگلے سبتہ پھر ملیں گے آپ کی عدالت میں ایک نیا مقدمہ لے کر تب تک کے لئے تمسکار شکریہ شکریہ شکریہ